اور وہ یہ ہے کہ ہم مچھر دانیا بھی خود نہیں بنا سکتے وہ بھی ہمیں منگوانی پڑ رہی ہیں اپنے ہمسایہ ملک سے ہمیں منگوانی پڑ رہی ہیں یعنی ہم موسکیٹو اور نیٹس بھی ہم خود نہیں بنا سکتے اس میں کیا ایسی سائنس ہے خیر سائنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تو کسی بھی قسم کی کوئی سائنس کا نہیں پتا ہمیں تو صرف اس سائنس کا پتا ہے کہ خربوزے تربوز اور یہ اس طرح کے فروٹس میں سے ہم نے کون کون سے نام نکالنے ہیں خدا کا نام کیسے نکالنے ہیں دیکھو اس کے اندر یہ لکھا ہے بادلوں میں اللہ کا نام کیسے ہمیں یہ سائنس ہماری بہت زبردست ہے کیا کہنا چاہیے کہ خود کفیل ہم اسی میں ہو جائیں ہم مچھر دانیوں میں خود کفیل ہو جائیں اچھا باتیں ہم دیکھیں ہمیں کشمیر چاہیے ہم نے غزوہ ہند اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ فتح کرنا ہے دنیا میں اور ہمارے جیسے تو کوئی قوم نہیں اور ہمارے جیسے تو چل کے رہا ہے کہ اس وقت سوات میں پروٹسٹ ہو رہے ہیں دوسری طرف حقیقی آزادی کے جنگ لڑی جا رہی ہے اور تیسری طرف جو سہلاب میں ڈوبے ہوئے آدھے سے زیادہ پاکستان کے لوگ ہیں 70% جو علاقے 75% ڈوبے میں ہم ہم یہ جھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اینکر آلیا شاہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اب یہ کشمیر اشمیر چھوڑ کر مچھر دانی کے لیے بھارت سے ریکویسٹ کر رہا ہے آپ کو بتا دوں پاکستان میں حالی میں آئے تھے فلیڈ فلیڈ کے بعد آپ کو پتا ہے ہوتا کیا سین ہے فلیڈ کا جو نقصان ہے وہ کئی لمبے سمائے تک دیکھتا ہے کئی جگہ water hold ہو گیا وہاں پر پیدا ہوئے مچھر مچھر کے کارنے پاکستان میں فیل رہا ہے ملیریا جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے مچھر دانی تو وہ مچھر دانی وہ بھارت سے لینا چاہتا ہے حالانکہ یہ سب جو بیعپار ہے پاکستان نے اپنی طرف سے خود بند کیا تھا اب یہ بیعپار وہ فیڈ سے پنا چالو کرنا چاہتا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیلی بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پریس شنل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا 2 ملین موسکیٹو نیٹس فروم انڈیا گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اپروول دے دی ہے کہ انڈیا سے 6.2 ملین موسکیٹو نیٹس منگوائے جائیں ابھی ہمارے فورن مینسٹر باہر گئے تھے تو انہوں نے ان سے جب سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے امداد انڈیا سے اس سے پہلے بھی ہم یہ کہتے رہے کیونکہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے بیچ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہیں ٹریڈ بھی سٹارٹ کریں امپورٹ ایکسپورٹ بھی سٹارٹ کریں اس کے پر ہم پروگرامز کرتے رہے جو بھی خبریں آتی رہے آپ تک پہنچ جاتے رہے اور کئی مرتبہ یہ کہا گیا کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہمارے پاس اپنا سب کچھ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں عمران خان کے دور میں جو فیصلہ کیا گیا تھا تو شام کو فیصلہ کیا گیا ٹریڈ کا انپورٹ ایکسپورٹ کا اور صبح اٹھ کے وہ فیصلہ اس کو نل انڈ وائیڈ ہو گیا یعنی جو ہمارے فیصلے ہیں وہ فیصلوں کی نظر ہوتے رہے تو کئی بار ہم یہ کہا چکے تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں جناب ہم تو خود کفیل ہیں ہر چیز میں اور کیا اس کی ضرورت ہے تو جب ہم پر آفت آئی تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اس سے پہلے ہم میڈیسنز بھی منگوارے دوائی ہمیں منگوارے میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں یہ بات میں جو کر رہی ہوں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ جو منافقت ہے اب ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کی وجہی ہے کہ یہ فیصلہ پچھلے مہینے ہی ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ جو خبر ایک اور میں پڑی تھی وہ سپٹیمبر کی نیوز تھی جس میں گلوبل فنڈ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اتنا فنڈ دے رہے ہیں یہ موسکیٹو نیٹس کے لیے تو آپ اتنے لاکھ منگوا سکتے ہیں آپ منگوا لیں انڈیا سے یہ منگوا لیں تو اب جا کے ہم نے یہ فیصلہ آخر کر کر ہی لیا اب جناب اس کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ گلوبل فنڈ جو ہے اس نے یہ کہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس کی میں میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ کیا اس کی ارینجمنٹس ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 26 most affected districts of پنجاب سندھ and بلوچستان اور وہاں کے لیے یہ منگوایا جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ملے رہی ہیں وہ بہت ہی تیزی سے پھیل رہے ہیں بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی کی بھی کیا سیچویشن ہے میں اگر آپ کو صرف ڈینگی کے کیسیز کی میں ایک جگہ پہ پڑھ ہی تھی تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ over 41,000 ڈینگی وائرس کیسز were reported in پاکستان this year اور جو تقریبا کہا جا رہا ہے کہ 84 اس میں اموات ہوئی ہیں 12,947 cases have been reported in sin with 43 اموات اور پھر کے پی کے میں 11,000 سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں ڈیٹیکٹ کیے گئے کیسز یہ سب کچھ چل رہا ہے اور پھر اسی دوران جب اگر ایک اور بیماری جو کہ جان لے وا ہے اور پھر سب سے بڑی بات جو اس میں کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ بڑی تعداد بچوں کی ہے تو ان کو ان کی اموات ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے اچھا اب اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھیں according to the details the WHO world health organization is using financial resources provided by global fund to acquire the nets for پاکستان اور اس میں جو global fund ہے اس نے یہ offer کی کہ بھئی یہ ہے آپ اس کو منگوا سکتے ہیں اگر آپ منگوانا چاہیں دونوں rival countries جو یعنی دشمنی کی ایک situation ہے اس بنا پہ دنیا بھی جو ہے وہ ڈرتی ہے کچھ کہتی بھی کہ بھئی ہم نے یہ کہا تو اس طرف سے صاف جواب آ جائے گا کورا جواب دے دیا جائے گا لیکن انہوں نے کہا دیا بھئی آپ کی مرضی یہ ہے تو آپ اگر منگوانا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں تو پھر اب health ministry جو ہے اس نے permission لی government سے اور پھر اس کو permission دی گئی اب اس میں یہ ہے کہ ویسے تو جو global fund ہے وہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جس کے لیے وہ international financing جو ہے وہ partnership کے اس پہ جو ہے وہ اس میں کرتا ہے جس میں کہ Switzerland اور Geneva اور اس طرح کے اور بھی کچھ countries ہیں جس میں خاص طور پر اس طرح کے حالات کو بہت دیکھا جاتا ہے دنیا میں اب اس خبر پر ایک اور سوال بھی ہے میرا اور وہ یہ ہے کہ ہم مچھر دانیا بھی خود نہیں بنا سکتے وہ بھی ہمیں منگوانی پڑ رہی ہیں اپنے ہمسایہ ملک سے ہمیں منگوانی پڑ رہی ہیں یعنی ہم mosquito nets بھی ہم خود نہیں بنا سکتے اس میں کیا ایسی science ہے خیر science کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تو کسی بھی قسم کی کوئی science کا نہیں پتا ہمیں تو صرف اس science کا پتہ ہے کہ خربوزے تربوز اور یہ اس طرح کے فروٹس میں سے ہم نے کون کون سے نام نکالنے ہیں خدا کا نام کیسے نکالنے ہیں دیکھو اس کے اندر یہ لکھا ہے بادلوں میں اللہ کا نام کیسے ہمیں یہ science ہماری بہت زبردست ہے ورنہ science اور technology کا ہمیں کیا پتا تو بھئی یہ اگر ہم جو mosquito nets ہیں جو کہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں نا سالہ سال ہمیشہ ہر دفعہ ہمیں اس طرح کی situation رہتی ہے کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ یہاں پر سیل آب آیا ہو تو ہم کیوں نہیں انتظام رکھتے ہم کیوں نہیں خود سے جو ہے وہ اس میں کیا کہنا چاہیے کہ خود کفیل ہاں خود کفیل ہم اسی میں ہو جائے ہم مچھر دانیوں میں خود کفیل ہو جائے اچھا باتیں ہم دیکھیں ہمیں کشمیر چاہیے ہم نے غزوہ ہند اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ فتح کرنا ہے دنیا میں اور ہمارے جیسی تو کوئی قوم نہیں اور ہمارے جیسا تو چل کے رہا ہے کہ اس وقت سوات میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں دوسری طرف حقیقی آزادی کے جنگ لڑی جا رہی ہے اور تیسری طرف جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے آدھے سے زیادہ پاکستان کے لوگ ہیں 70% جو علاقے 75% ڈوبے میں ہیں ہم ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کو موسکیٹو نیٹس چاہیے ہوں گے اور اس طرح انگرتی آفات وہ ہمارے ملک میں ویسے ہی آتی رہتی ہیں خود سے جو ہم بنی بنائی آفتیں ہماری بنائی ہوئی ہیں وہ تو ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بھائی اوپر والے کی طرف سے بھی آفتیں ہماری طرف ہی آتی ہیں پھر بھی ہم کوئی ایسا انتظام نہیں رکھتے اچھا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں اگر کوئی ہم سایا ملک بنا رہے ہیں تو اس سے لینے میں بھی ہمیں مہینوں لگ جاتے ہیں پرمیشن لینے میں یہ سیچویشن دیکھیں آپ ہماری اس صدی میں اس ارہ میں ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم کون سا لمبولنکے میں ہمیں کشمیر چاہیے ہمیں پلسطین چاہیے پلسطین کے لیے بھی ہم نے جنگ کرنی ہے ہم نے پوری دنیا کے مسلم امہ کے لیے جنگ بھی کرنی ہے میں اس کے ساتھ ایک اور خبر پڑی تھی وہ خبر میں آپ کو بتا کے نا کہ لوگ تو کہیں گے لیں آپ اس کی بات کریں یہاں پہ تو ایسے ایسے ہتھیار پیدا ہو چکے مچھر کچھ ہتھیار بھئی مچھر کچھ ہتھیار کی میں نے خبر پڑی تو میری تو آنکھیں دنگ رہ گئیں وہ یہ ہے کہ سہلاب زدہ میں جیو کی آپ کو خبر بتا رہی ہوں یہ ہے کوئی بارہ اکتوبر کی خبر اور اس میں ہے سہلاب زدہ علاقوں میں مچھروں کی یلگار سوبوں نے پاک فوج سے مچھر کچھ ہتھیار حاصل کر لیا میں نے کہا یہ مچھر کچھ ہتھیار کیا ہے جو ہم نے بنا لیا ہے مطلب ہم نے مچھر دانیا تو بنائی نہیں ہم نے موسکیٹو نیٹس تو بنائی نہیں تو یہ کیا ہے جو ہم نے مچھر کچھ ہتھیار بنا لیا تو اس پہ پتہ یہ چلا اس کی ڈیٹیلز ایسے ہیں کہ سہلاب زدہ علاقوں میں مچھروں کی دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا کہ ان کو فلیڈ کنٹرول کرنے کے لیے جو دکتیں آئیں اس کے بعد سے جس طریقے سے سیچویشن خراب ہے اب وہ سب کچھ بھول کر گجوائے ہند کرسمیر یہ انڈین مسلمانوں پر اتیا چار فلانہ ٹھیکانہ اب وہ وہ مچھر دانی کی ریکویسٹ کر رہا ہے بھارس سے مچھر دانی بہت بیسک چیز ہے سیمپل سا اس کا ایک مسین آتی ہے جس میں آپ پلاسٹک سے بھی بنا سکتے ہو کپڑے کی بھی بنتی ہے حالانکہ آپ کپڑے والی تو چلتی نہیں ہے آپ کو بھی پتہ ہے اب زیادہ تلتہ چلتی ہے پلاسٹک والی اس میں آپ پلاسٹک ڈالو اور پھر وہ بن جاتی ہے پھر سلائم مسین کے ساتھ آپ سائج سے اس کو فٹ کر سکتے ہو اگر آپ تھوڑا بہت میں ایکچولی میں میکنیکل انجینئر ہوں تو میں نے یہ سب چیزیں مدلہ پتہ ہے مجھے کیسے کیا تھوڑا بہت آپ بھی جانتے ہوگے بڑی بیسک سی چیز ہے مچھر دانی میں کوئی بہت ٹیکنیکل ایسا کوئی پروگرامنگ بالی مسین تو چاہیے نہیں رہتی ہے بہت سیمپل سسٹم رہتا ہے مچھر دانی پاکستان نہیں بنا پا رہا اور یہ لوگ نیوکلیر بم بنا کے رکھے ہوں گے حالانکہ وہ نیوکلیر بم بھی چوڑی سے ہی بنایا ہے آپ نے پتہ کیا ہوگا اگر اس کے بارے پڑھا ہوگا تو لیکن چوڑی بھی نیوکلیر بم کے فارمولا کی کی ہے تو بہت بڑی بات ہے تو یار دوستو کیا بولنا ہے اب اس ٹاپک کے بارے میں اور میں تو سوچ رہا ہوں اس نیوز کو جتنا وائرل کیا جا سکے کرو کیونکہ مچھر دانی کے لیے پاکستان بھارت پر ڈیپینڈنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر بھی ان کو چاہیے گجوائے ہند کرنا ہے اسلام کا پرچم ہر گھر تک فیلانا ہے بھارت کے سارے کافروں کو مسلمان بنانا ہے اس طریقے کے ڈیالوگ بھائی جی تو بہت ہو دی ہے پاکستان سے فیلال تو مچھر دانی چاہیے اب آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں پلیز کومنٹ بے اپنی رائے دیجئے گا میں چاہتا ہوں اس پر پاکستان کے پرسد جہادی اوریا مقبول جان زید حامید اور اور مطلب اور بھی میں ٹاپ میں تو زید حامید اوریا مقبول جان ابھی ایک تو آمیر لیاقت تھا جو کی چلا گیا آپ کو پتا ہے دنیا سے اس کے بارے میں میں کچھ غلط بولنا نہیں چاہوں گا یہ لوگ کے ریاکشن دیکھنا چاہ رہا تھا ہاں فیزہ خان فیزہ خان کو بھی ایڈ کریے بٹ وہ اس ٹاپک پر ریاکشن دیں گے نہیں آپ کو کیا کہنا پلیز کومنٹ بے اپنی رائے دیجئے چل کو